ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی چانل تو گائے جیسا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بیتے دنوں لکنیت فاملی میں بہت زیادہ کانٹروورسی چڑھ رہی ہے جس میں لکن کی بہن کیرتی نے بھی اس کانٹروورسی میں اپنے بھائی کا پورا سپورٹ کیا وہیں کیرتی رہاواتیں بھی کچھ دنوں پہلے ہی اپنے فینس کے ساتھ انگیجمنٹ فوٹوز بھی شیئر کری جس پر ان کے سبھی فینس نے اور ان کے فیملی میمبر سے انہیں کانگراجولیٹ بھی کیا ساتھ ہی میں بھمو اور پائی نے بھی انہیں کانگراجولیٹ کیا پر کیرتی نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا بھمو اور پائی نے ایک ویڈیو میسج میں شیئر کیا کہ انہوں نے کیرتی کو کال اور میسج دونوں کیا پر انہوں نے ایک بھی ریپلائی نہیں کیا اسی پر ان کے ویورز نے کیرتی رہاوت کو میسج کرتے ہوئے ان کے ولوگ پر یہ پوچھا کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کا فون کیوں نہیں اٹھایا جس کا ریپلائی دیتے ہوئے کرتی رہوت نے بتایا کہ if i am not sharing my side of the story on social media does not mean i am wrong if i moved out of my house there are too many reasons which i choose not to share respect is a two way street i choose not to share anything on public platform i respect them enough to not share anything here i wish i could tell you anything more but as always i always say کسی کو ڈر ہے کہ بھگوان دیکھ رہے ہیں اور کسی کا بھروسہ ہے کہ بھگوان دیکھ رہے ہیں i trust him there are people who try to gain sympathy by sharing false information اور آدھیہ دوری information at least i have that decency and respect that i don't share share anything about my family problems here to gain sympathy you can judge me, criticize me but i won't ever speak anything bad about my parents کیونکہ ان سے جیت بھی جاؤ گے تو بھی جاؤ گے life میں میں بس distant maintain کر لیتی ہوں جس سے لڑائی نہیں ہو so guys اس میں کرتی رہوت نے اپنے ریپلائی میں بتایا کہ وہ کوئی بھی sympathy اور controversy میں نہیں پڑھنا چاہتی وہ اپنے parents کی respect کرتی اور وہ اپنی site کی کوئی بھی story share نہیں کریں جس کے بعد لوگوں نے کرتی رہوت کو comments میں ان کا سمرتن بھی کیا کہ وے love you کرتی keep it up اور بھی بہت لوگوں نے ان کو support کیا اس comment میں ساتھ ہی ان کے viewers یہ بھی چاہتے ہیں کہ پوری رہوت فیملی ایک پر پھر سے دیکھنے کو ملے تو guys آپ کی کیا رائے ہے اس پہ comment section میں ضرور بتائیں اور like share اور subscribe کریں بے